مشہور ابنیتری مینہ کماری کی قبر پر لکھا ہے ان کی مشہور غزل کا ایک شیر یہ اپنے دور کی مشہور ادھاکارہ مینہ کماری کی قبر ہے اس کی خوبصورتی اور بناوٹ سے آپ مینہ کماری ناز کی پوری زندگی کا اکس اپنے ذہن میں کھیس سکتے ہیں اس قبر پر مینہ جی کی غزل کا ایک شیر لکھا ہے راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک ہم چلے جائیں گے جہاں تنہا اس شیر کا دوسرا مصرہ کچھ عجیب سا لگا تو میں نے نیٹ پر چیک کیا وہاں یہ مصرہ اس طرح سے ہے راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک چھوڑ جائیں گے ہم جہاں تنہا دراصل یہ ان کی غزل کا آخری شیر ہے جبکہ اس غزل کی شروعات اس طرح سے ہے چاند تنہا ہے آسمہ تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا بولی ووڈ میں ٹریجڈی کوئین کے نام سے مشہور مینہ کماری کو زیادہ تر لوگ ان کی اداکاری سے انہیں پہچانتے ہیں جبکہ وہ ایک بہترین شائرہ یعنی قویتری بھی تھی ان کی غزلوں میں ان کی زندگی کا درد چھپا ملتا ہے ان کی پیدائش ایک آگس انیس سو تیس میں ممبئی میں ہوئی اور اکتیس مارج انیس سو بہتر کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اس چھوٹی سے عمر میں انہوں نے بولی ووڈ اور اردو عدب کی دنیا میں ایک ایسی پہچان چھوڑی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے مینہ کماری کی قبر کے بغل میں ان کے شوہر مشہور پروڈیوسر ڈیریکٹر رائٹر سید امیر حیدر کمال امروحی کی قبر ہے ان کا انتقال گیارہ فروری انیس سو بانبے کو ہوا تھا اس قبر پر خود ان پر اور ان کے امروحہ سے جڑے رشتے پر پوری نظم لکھی ہوئی ہے جس کی شروعات کچھ اس انداز سے ہوئی ہے جس کی ہر بات ہو کمال کی بات کیا کہیں ایسے بے مثال کی بات اگر آپ کو مزگومی ایرانی قبرستان جانے کا موقع ملے تو وہاں آپ کو کئی اور اداکاروں کی قبریں دیکھنے کو ملیں گی جس سے آپ کو بولی ووڈ کی تاریخ سمجھنے میں تھوڑی مدد ملے گی عابد نقوی پریس نائن نیوز مومبئی موسیقی